اسلام علیکم ویڈرز ویلکم تو ماری چینل ہارٹی کوکی یمی فوڈ آج میں آپ کے ساتھ فروڈ کسٹر ٹرائیفل کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ بہت زبردست ڈلزرٹ ہے آپ اس کو عید پہ پارٹیز پہ اور گھر میں کسی بھی ایونٹ پہ بنا سکتے ہیں اس کا ٹیس بھی بہت زبردست ہے تو آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کو کیسے ریڈی کرنا ہے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکم پہ کلک کر لیں تاکہ میری آنے والے ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے کسٹر بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک لیٹر دودھ میں چار ڈیبل سپون چینی کے ڈال کے اس کو بوائل کر لیں ابھی ہم دودھ کے جوش آنے کا انتظار کریں گے کسٹر تیار کرنے کے لیے میں نے چھے چمچ کسٹر پاورڈر لیا ہے کیونکہ مجھے کسٹر تھوڑا تھک چاہیے اب میں اس میں ہاف کپ دودھ کا شامل کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اگر آپ کو کسی اور فلیور میں کسٹر پسند ہے تو آپ کو جو بھی فلیور پسند ہو اس میں آپ کسٹر پاورڈر لے لیں کسٹر پاورڈر دودھ کے ساتھ بہت اچھے سے مکس ہو چکا ہے آپ نے اس کا خیار رکھنا ہے کہ اس کے اندر گھٹلیاں نہ رہیں دودھ کو جوش آ چکا ہے اب میں اس میں جو کسٹر پاورڈر ہم نے ملک کے ساتھ مکس کیا تھا اس کو ایسا ایسا دودھ کے اندر شامل کرتے جائیں گے اور اس کے اندر چمچ ہلاتے جائیں گے تاکہ دودھ کے اندر کسی بھی قسم کی گھٹلیاں نہ بنیں کسٹر بہت جلد تیار ہو جاتا ہے آپ نے اس کا خیار رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو اوبرگوک نہیں کرنا اس سے اس کا فلیور چینج ہو جائے گا مجھے جتنا تھی کسٹر چاہیے اتنا جو ریڈی ہو چکا ہے اب میں فلیم آف کر دوں گی میں نے کسٹر کو روم ٹمپریچر پر تھنڈا کر لیا ہے کبھی بھی گرم کسٹر کو فریزر میں رکھے تھنڈا نہیں کرتے اسے کسٹر پانی چھوڑ دیتا ہے میں اس میں فور ٹیبل سپون کنڈینس ملک کے شامل کروں گی کیونکہ میں نے چینج نہیں کم ڈالی تھی کنڈینس ملک آپشنل ہے مگر اس سے کسٹر کے اندر بہت اچھا فریور آ جاتا ہے میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں اس میں ون پیک کریم کا استعمال کروں گی میں نے کریم کو بھی فریزر میں رکھ کے ٹھنڈا کر لیا تھا میں کریم کو اچھے سے کسٹر کے ساتھ مکس کر دوں گی کریم کو ٹھنڈا کر کے ہی کسٹر میں شامل کرنا ہے جتنی اچھی یہ ٹھنڈی ہوگی اتنی ہی اچھے لوک کائے گی کسٹر کی اور اس کا فلیور بھی بہت زبدست بنے گا کسٹر ریڈی ہو چکا ہے میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو سرک کیسے کرنا ہے کیونکہ ٹرائی فیل کی لیرز بنتی ہیں اس لئے وال جو ہے اس کو ڈیپ ہونا چاہیے سب سے نیچے ہم فروٹ کے کی لیر بنائیں گے اگر آپ فروٹ کے کو زیادہ سوفٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر شوگر سیرپ یا پائنیپل جوس کا سپری کر لیں اس سے یہ سوفٹ بھی ہو جائیں گے اور ان کا ٹیسٹ بھی اچھا آئے گا یہ لیر کمپلیٹ ہو چکی ہے فروٹ کے کی لیر کمپلیٹ ہو چکی ہے میں نے جو فروٹ کے کے لیا ہے جو بہت فریش ہے اور سوفٹ ہے اس لئے میں اس کو سوفٹ کرنے کے لئے کچھ بھی یوز نہیں کر رہی اب میں اس کے اوپر ڈریکٹ کسٹڈ کی لیر بنا دوں گی کسٹڈ کی لیر بنانے کے بعد میں آپ کسٹڈ کے اوپر جیلیز کی لیر بناوں گی میں نے گرین اور ریڈ کلر دونوں میں لی ہے آپ اپنے فریور کے حساب سے جو بھی چاہیں لے سکتے ہیں جیلی بنانے کے لیے ایک کپ گرم پانی میں ایک پیک جیلی کا اچھے سے مکس کر کے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا میں نے اس کے بعد میں نے اس کو سلائچز میں کار لیا تھا جیلی ڈالنے کے بعد ہمیں اس کے اوپر کوکس ڈال دوں گی آپ اپنی مرضی سے جو بھی فروٹ چاہیں استعمال کر سکتے ہیں اس کو چھوٹے پیسز میں کٹ لیں اور جوز کر لیں کسٹڈ کے اوپر جیلی اور فروٹ ڈالتے ہوئے اپنے چیز کا خیار رکھنا ہے کیونکہ ہم نے اس کی لیر بنانی ہے تو اسے سائیڈوں پر نظر آنا چاہیے جیلی اور فروٹ کی لیر بنانے کے بعد ہم اس کے اوپر کسٹڈ ڈال دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کسٹڈ کو یہ بہت کریمی بھی ہے جب ہم اس کو ٹھنڈا بھی کریں گے تو یہ اس ہی فارم میں رہے گا کسٹڈ کیلیر کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کو فائنل ٹچ دینے کے لیے اس کے اوپر کچھ نٹس جو ہیں وہ سمپرنکل کر دیں گے آپ اپنی پسند سے جو بھی نچ چاہیں یوز کر سکتے ہیں اس کی باری کٹنگ کر لیں اور اینڈ پیس کے اوپر سمپرنکل کر دیں یہ بہت مزے کا ڈیزرڈ تیار ہوا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ باکس میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو میری ڈش کیسی لگی پروڈ کسٹڈ ٹرائی فور ریڈی ہو چکا ہے آپ اسے ایک سے دو گھنٹے کے لیے فریج میں رکھیں اچھا سا ٹھنڈا کریں اس کے بعد سرپ کریں اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکم پر کلک کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے